بھارت میں گنگا جمعونی تہزیب کے تانے بانے کو سرکشت رکھنے کی ذمہ داری بھارت کے بہت سنکھیک سماج پر ہی ڈال دی گئی ہے کیونکہ کشمیر میں کشمیری پندیتوں کی واپسی کی بات کرنے والوں کو آج بھی سامپردائی کہا جاتا ہے راجنیتی کی دنیا میں ایک کونہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جہاں اتیاس میں جھانکنے والے آئینے لگے ہوتے ہیں آج ہم محبوبہ مفتی اور عبداللہ پریوار کو ایک ایسے ہی آئینے میں جمعون کشمیر کا اتحاس دکھانا چاہتے ہیں اور اس آئینے کا نام ہے سیم مانکشو آج آزاد بھارت کے سب سے بڑے سینہ پتی فیلڈ مارشل سیم مانکشو کی ایک سو پانچوی جہنتی ہے سیم مانکشو ایک پارسی تھے لیکن وہ خود کو ایک گورکھا سیم بہدر کہتے تھے کیونکہ وہ خود گورکھا رائفلز ریجیمنٹ کے تھے انہوں نے چار دشکوں تک بھارتی سینہ میں رہ کر بھارت کو اپنی سیوائیں دی تین دسمبر انیس سو اکھتر سے سولہ دسمبر انیس سو اکھتر تک یعنی صرف تیرہ دن تک چلے یدھ میں تیرانوے ہزار پاکستانی سینکوں اور ان کے سمرتھکوں نے بھارتی سینہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تھے سرنڈر کر دیا تھا اسی ہار کے بعد پوروی پاکستان آزاد ہو کر بانگلہ دیش بنا تھا اور اس یدھ میں جیت کی پٹکہ تھا فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ نے ہی لکھی تھی لیکن وہ اگر آج جیویت ہوتے اور کشمیر میں سینہ کے نام پر ہو رہی اس اوچھی راجیتی کو دیکھتے تو انہیں بہت پیڑا ہوتی سینہ کے سندرب میں اکثر ایک کثن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے دیش میں ایسے نیتاؤں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے جو نہ تو سینہ کے پیچھے کھڑے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں اتنی حمد ہے کہ وہ سیمہ پر جا کر سینہ کے جوانوں کے آگے کھڑے ہو کر دشمنوں کی گولی کا سامنا کر سکے دیش کا دربھاگے دیکھئے بھارت کے راشتری پارٹی کانگریس اپنے گھوشنا پتر میں جمہو کشمیر میں لاغو کیے گئے آمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ کی سمیقشہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے اور محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ جیسے نیتا اس قدم کا سواگت کرتے ہیں اس کا سمرتن کرتے ہیں ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ کبھی نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے دیش کی سینہ پر کتنا ناکاراتمک اثر ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے گھوشنا پتر یا بھارت ورودی ٹپنیاں نہ صرف تکلیف دینے والی ہیں بلکہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دھرم اور راجیتی کے نام پر ہمارے دیش کے نیتاب سینہ کو بھی ٹکڑوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں زی نیوز دیش کا سب سے پرانا نیوز چینل ہے اور ہماری لائبریری میں ایسی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہر بیتے پل کے ساتھ پیور گولڈ یعنی خراج سونا بن چکی ہیں اور زی نیوز کی اسی وشار لائبریری سے آج ہم نے فیلڈ مارشل سیم مانکشوہ کا بائیس سال پرانا ایک شاندار انٹرویو نکالا ہے انیس سو ستانوے میں سیم مانکشوہ نے جو باتیں کہیں تھیں وہ آج کی پرستیتیوں کے لحاظ سے بہت پراسنگک ہیں انہوں نے بائیس سال پہلے ہمیں بتایا تھا کہ کیسے انیس سو باسٹھ کے یودھ کے دوران بھی سینہ کا راجنیتی کرن کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کو یاد دلا دیں انیس سو باسٹھ میں دیش کے پران منطری تھے پنڈیت جوارلال نہرو اسی انٹرویو میں سیم مانکشوہ نے انیس سو اکتر کے یودھ کو یاد کرتے ہوئے پاکستان کے چریتر کو ایکسپوز کیا تھا اور اس کا پخش لینے والوں پر پرہار کیا تھا انہوں نے بائیس سال پہلے اس انٹرویو میں بھارت کی یوہ پیڑی سے بھی ایک اپیل کی تھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کی ایک سو پانچویں جہنتی کے موقع پر آج گولڈن ویچاروں والا ان کا یہ انٹرویو آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے اور اپنے قریبیوں سے اسے شیئر بھی کرنا چاہیے سکسٹی ٹو میں جو چائنا کے ساتھ لڑائی ہوئی اس وقت کرشنا مینن تھے ڈیفینس مینسٹر پہلی بار ہندوستان میں فوج کے بیچ میں نیوی کے بیچ میں ائر فوج کے بیچ میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کیا انہوں نے اور پولیٹیکل جنرل بنائے جیسے جنرل روم راو سنگ جنرل کول وغیرہ اور ایک طرف وہ تھے دوسری طرف تھے جنرل تمائے فرس کلاس سلجہ جنرل شیو ورمہ جنرل بوغی سین جنرل وڈالیا جنرل مائسلف جنرل ہمیں نوات پولیٹیکل سلجہ جنرل ہمیں نوات پولیٹیکل سلجہ تو اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل تھا پہ ان کے پاس مورل کرد نہیں کی تو سٹینڈ اپ جب پندیٹ چیز نے کہا چینہ آگئے تو تھا کہ تھو دیم آؤٹ اس وقت اس نے ہمت سے نہیں کہا کہ میری فوج ابھی تیار نہیں ہے ان کے پاس حمان نہیں ہے وگرہ اس نے بس آرڈر مان لیا آرڈر دے دیا ان کو فوج تیار نہیں تھی کمانڈر تھے نلائک تھے اس لیے یہ تو فوج کبھی ہار نہیں سکتی سکسی فائی وار میں میں ایسٹن آرمی میں تھا مجھے کچھ کرنا نہیں دیا مجھے مولا لیکن اس بات کا ملال تو رہا ہو میں تو دیکھ رہا تھا سب چیز کیا ہو رہا ہے میرے کو کیوں نے اندر جانے دیتا ایس پاکستان میں بگر جنرل شاہدری چیف تھا اس نے مجھے سام یو کیپ آؤٹ اوٹ 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 میرا ارادہ تو تھا کہ جب لڑائی کرنا ہے تو ویسٹن میں بھی کروں گا ایسٹن میں بھی کروں گا مگر پولیٹکلی میرے اوپر ایک اثر پڑی کہ اب یہ مجھے پرائیم مینیسٹر کر کہ ہم نے کیا کہا تھا پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے وہاں دس لاکھ ریفیوجیز آئے ہیں ہم کنڈیشن مانگتے ہیں کہ یہ واپس جائے اب پاکستان نے مجھے کہا کہ جو تو ابھی بیس پاکستان میں بھی حملہ کرے گا تو کوئی مانے گا نہیں سب کہیں گے بس ہندوستان کا ارادہ پاکستان کو برباد کر لے گا تو جو میرا پلان تھا اندر جانے کا اٹیک کرنے کا ویس میں وہ لاسٹ فیو دیز میں وہ چینج کر دیا کہ دیفنس پہ ہو گئے ایک چھوٹا حصہ چھوڑ دیا تھا وہ چھکنز دیک کے پاس چمک چمکے ایریا میں وہی میں نے آپ وہاں کیا ہم لوگ کمزور تھے نہیں کمزور نہیں تھی کیونکہ میرا پلان تھا افنسیو پھر پھر اندر لاشت فیو منیتز فور پولیٹیکل ریزن اٹیک بکیم دیفنسیو نہیں تو ہم لوگ اندر جانے والے تھے ان سے بات ہم لوگ پیچھا آگئے تو بڑا ٹینس رہتا ہوگا اس میں مہم بالکل ٹینس نہیں تھا میں بالکل ٹینس نہیں تھا مجھے کوئی شک نہیں تھی کوئی شک نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیونکہ میں نے پلان کیا تھا پہلے سات بہنے سے پلان کیا تھا کافی فوج تھی اب مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ کیا کریں گے ڈے بائی ڈے میرا پروگرام تالی ہے آل ادھر ہوں گے کال ادھر ہوں گے پرسو ادھر ہوں گے فوج کا کام ہے لڑنے کا کمانڈر کا کام ہے فوج کو تیار رکھنے کا اور پلان دینے کا میں نے ان کو پلان دیا تھا اور لڑائی کے پہلے لڑاک سے لے کے پورا بورڈر تک میں جا کے سب جوالوں کو ملتا تھا تین ہزار جوال چار ہزار جوال پانچ ہزار اور ان کے ساتھ پہلے بات کتا تھا بالکل صافہ آج صافہ آئے کے بعد کہ میں نے آپ کو ٹریننگ دی ہے میں نے ہتھیار دیا ہے میں نے پلان بنایا ہے ایک چیز نہیں دیا میرا دل اب میں اگلی دفعہ ملوں گا آپ کو تو پاکستان کے اندر ملوں گا اور کی مرال بہت ہائی تھی اوہ تقریباً دس کیارہ دن کے بعد میں بلکل بلکل میرے من میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابھی لڑیں گے سرینڈر کریں گے اور میں نے سرینڈر ڈاکیمنٹ ٹیار کر کے رکھا تھا ٹیار کر تھا یہ سرینڈر ڈاکیمنٹ میں نے بنایا تھا میں نے مسٹر حقسر جی تھی پرائم منسٹر صاحب کے سیکشرٹی ان کو بھی دکھایا تھا مسٹر کے بی لالجوبوں سیکسٹری کے ان کو بھی دکھایا تھا اور جب بلکل انت میں ہو گیا اس وقت میں نے یہ سرینڈڈ ڈاکیومنٹ ٹیلی فون پہ ایسٹر نامی کا چیف اسٹاف کو ڈکٹیٹ کیا اور میں نے کہا یہ چار کاپی بناو اس کی ایک کاپی نیازی کو دینا ایک جنرل جگزیت سنگھ صاحب کو دینا اور دو میرے پاس بھیج دینا ایک سرکار کر دوں گا اور ایک میرے دفتر میں رہ گا اور پھر میں نے جنرل سنگھ کو یہ بھی کہا تھا آئی ٹاک ٹو ہم انگلیش کہ یہ تیرے لیے بہت بڑا دن ہے جب تُو سرینڈر لینے جائے گا ٹیلی فون پہتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ٹیلی فون پہتا ہے ٹیلی فون پہتا ہے ٹیلی فون پہتا ہے جب سرینڈر ہو گیا تو ایک ہی بات میرے پاس تھی کہ جلدی سے جلدی میں پاکستان سوچ جو کو ہندوستان لے آؤں اس قارن کہ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا وہاں بنگالی پھر آزاد ہو گئے تھے شاید ان کے اوپر بدلہ وغیرہ لے ان کے ہتھیار وغیرہ میں سب لے کے لے آیا تھا تو جب میں یہ ترانوے ہزار پاکستان سپائی اور ان کی فیملیز وغیرہ لے آیا تو پھر میری فرض تھی کہ ان کو سمالنا تو میں نے ان کو کیمپ میں لگایا آپ کو ایک بیان ایک قصہ بتاؤ ان کو میں نے جب کیمپ میں لگایا پاچ ہزار یہاں چار ہزار یہاں چھ ہزار یہاں اور میں جایا کرتا تھا ملنے میں جب ایک کیمپ میں گیا تو وہاں سب سپیدار میجر اور سردار تھے تو جب میں گیا میں نے سپیدار میجر صاحب پاکستان سپیدار میجر صاحب کے ہاتھ میں لیا میں نے کہا صاحب میں دیکھ سکتا ہوں اور وہی سوال ہمیشہ جو میرے جوانوں سے پوچھتا ہوں وہی پوچھتا کہ صاحب پلنگ میں ختمل تو نہیں ہے کہ نہیں صاحب مچھتہ نہیں ہے مچھتہ نہیں میں لنگر میں جا سکتا ہوں وہ لنگر میں گیا وہ جوان روٹی گھوٹرا تھا جیسے آپ نے کرتے ہیں اس وقت میں میں کھانا ٹیسٹ کر سکتا ہوں پھر لیٹرین میں گیا وہاں پاکستانی کام کرتا تھا میں نے ہاتھ ملایا اس نے انکار کیا میں کہا کیوں میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا تو اس نے ہاتھ ملایا جب ہم واپس آگئے تو وہ صبح دار میجر صاحب مجھے کہہ دیں کہ حضور آپ گستاخی معاف کریں گے میں کہا آپ صبح دار میجر صاحب ہیں جو مرضیہ کہیں کہ اب ہمیں معلوم ہو گئی صاحب کہ آپ کی فوج کیوں جیتی ہے آپ آئے آپ نے ہم سے پوچھا کھانا ٹھیک ہے کھٹ مل تو نہیں ہے مچھدانی ہے وغیرہ اس کے ساتھ بھی آپ نے ہاتھ ملایا ہمارے صاحب لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو نوابزادیں سمجھتے ہیں تو میں نے جو کہہ دی تھے ان کا بہت اچھی طرح مرتاو کیا ان کے ساتھ انت میں یہ جو تیتر ہزار تیرانوے ہزار ہیں یہ گھر جائیں گے جیسے ہمارے جوان ہیں گاؤں میں رہتے ہیں جا کے کھٹیاں پہ بیٹھیں گے ہکہ پیئیں گے باقی سب جوان ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ لوگ جا کے کہیں گے کہ دیکھو ہندو اتنا خراب نہیں ہے ہمارے ساتھ کیتنا اچھا برطاو کیا تو یہ جو دشمنی ہے فضول ہے کیسے ہو سکتی ہمارے سامنے نہیں ان کے سامنے جیسے ہو گئی آپ کے سامنے ہوتی تو کیا ہوتا اب میں کیا جواب دوں آپ کو میں بھی لڑائی کی ہے جاپانیوں کے ساتھ میں نے بھی مار کھائی ہے مگر ہمارے شوان بہت فرس کلاس ہے لڑنے والے جنرل نیازی کی قصور نہیں میں کوچھ سمجھتا وہ گھیرا ہوا تھا اس کا جو بیس تھا ایک ہزار میل دور سے اس کو کوئی مدد آنے سکتی تھی فرس کلاس ہماری آرمی کوئی فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں آل ایڈیا ریڈیو فکر کرتی ہے نیوز پیبر والے فکر کرتے پتہ نہیں کیوں یہ ہمیشہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں میرے والد صاحب بولتے کہ آج کل کے لڑکے میں کچھ نہیں ہے میں بولتا ہوں کہ آج کل کے لڑکے میں کچھ نہیں ہے ہمیشہ بولتے رہتے ہیں ایک جنریشن گیپ ہے کچھ نہیں اس میں فرس کلاس ہے بہت اچھا بوجود میں تو ملتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ میں فیل ماشر کو ملتا ہوں جیسے سپائی کو ملتا ہوں یا جنرل کو ملتا ہوں اسی طرح ینگ آفشنس کو ملتا ہوں اور بالکل کھولی باتیں کرتا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ کھولی باتیں کرتے ہیں موسیقی